اس تو انگلینڈ اینڈ ویلز میں تیس مئی دو آدھر انیس سے ہونے والے ورلڈ کپ دو آدھر انیس میں بھارتی ٹیم کو سب سے بڑا پرول دعویدار مانا جا رہا ہے جو کہ ٹیم انڈیا کا اور یہ ایفارمنٹ پچھلے کافی ٹائم سے کافی ساندار پرفارمنس رہا ہے جس کے چلتے یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارتی ٹیم کا ورلڈ کپ دو آدھر انیس کے سمی فانل میں پہنشنل لگ بگتے ہیں جو کہ ورلڈ کپ دو آدھر انیس کے فارمنٹ بھی کافی گزب کا ہے جہاں سبھی ٹیم کو ہر ایک ٹیم کی خلاف ایک ایک میچز کھیلنے ہوں گے ورلڈ کپ دو آدھر انیس کے سمی فانل اور فانل کے مقابلے کو چھوڑ کر یعنی کہ راؤنڈ روابیر میں سبھی ٹیموں کو نو نو مقابلے کھیلنے ہوں گے جس کے بعد یہ ٹاپ کی فورٹ ٹیم میں جائیں گی ورلڈ کپ دو آدھر انیس کے سمی فانل میں اور ان چار ٹیموں کی بیچے زبادہ سے مقابلہ ہوگا سمی فانل میں تو بیسکلی آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ٹیم انڈیا کے کنفرم پلنگ 11 کے بارے میں کہ وہ کون سے ہی گیارہ کھلاڑے کھیلیں گے باہر سے ٹیم کی طرف سے ورلڈ کپ دو آدھر انیس کے سارے ہی میچوں میں تو شروع سے لے کر لاز تک پوری ویڈیو دیکھتے ہیں پوری جانکاری ملے گی اس ویڈیو میں دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ٹیم انڈیا اور ورلڈ کپ دو آدھر انیس کا بیس سبیت انتظار کر رہے ہیں تو کل دیجئے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک وہیں دوستو اس ویڈیو کے سپانسر کیا ہے نونسٹر پرو ایپ نے جو کہ یہ کمال کا ایپ ہے پاورڈ بائی پیٹی ایم آپ سبھی لوگ بڑے یہ آسانے سے پیسے کما سکتے ہیں کچھ اس ویڈیو سمپل کیوشن کے جواب دے کر جیسے کہ کون تھی ٹیم جیدے گی ہے میچ کون تھی ٹیم ہارے گی ہے میچ اور کون تھی ٹیم کتنا زیادہ رہے ہیں اس کو دوستو کرو ہم بات کریں ٹیم انڈیا کی کنفرم پلائنگ 11 کے بارے میں ورلڈ کپ دو آدھر انیس کے لیے تو گائز میں آپ کو بتا دوں کہ بھارتی ٹیم ورلڈ کپ دو آدھر انیس میں کچھ اس طرح سے ہوگی ٹیم انڈیا کی پلائنگ 11 ورلڈ کپ دو آدھر انیس کے سارے ہی میچوں کے لیے جو کہ اسلامی جوڑی کے طور پر نمبر ایک پرنگ روحیت سلمہ جو کہ اگزب بردس اوپنر بلے باز ہے ٹیم انڈیا کے اور اس ٹیم پر کافی ساندھار فار میں چل رہے ہیں تو میں اس کے بعد نمبر دو پرنگ کے سیخہ دیون جو کہ یہ بھی اس ٹیم پر کافی ساندھار فار میں چل رہے ہیں جو کہ ایک زب بردس ویس فوٹر کوپنر بلے باز مانے جاتے ہیں اگر بات کی جائے نمبر تین کی تو نمبر تین پرنگ رنمسین یعنی کہ ٹیم انڈیا کے کپتان ورات کولی جو کہ یہ ہمیشہ کی طرح اس ٹائم پر کافی ساندھار فار میں چل رہے ہیں اور ٹیم انڈیا ان ٹاپ کے تین بلے بازوں کے اوپر کافی زیادہ ڈیپینڈ ہوگی کیونکہ یہ تینوں ہی بلے باز جب بھی زب بلے بازی کرتے ہیں کئی نہ کئی نہ کئی پورا میشو سپلٹ کر رکھتے ہیں اپنے زب بلے بازی کے دم پر اگر بات کیجئے نمبر چار کی تو نمبر چار پرنگ کے VGA سنگار جو کہ ایک آل زاؤنڈر ہے لیکن ٹیم انڈیا میں نمبر چار کی بلے بازی یہ سمالنے والے ہیں اگر بات کیجئے نمبر پانس کی تو نمبر پانس پرنگ کے ٹیم انڈیا کے سب سرے دارے ایکسپرینس ویگٹ کیبر بلے باز مہیندر سنگھ دونی جو کہ یہ بھی کہیں کہیں اپنے زبادر سے پرانے لائے میں دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ٹیم انڈے کے لئے کافی بڑی خوش خبری ہے جو کہ ورلڈ کپ دو آدھر نصمہ مہیندر سنگھ دونی ہے اگر بات کیجئے نمبر چھے کی تو نمبر چھے پروں گے کدار جدو جو کہ ایک آل راؤنڈر مانے جاتے ہیں جو کہ زبادر سے بلے بازنے کے ساتھ ساتھ سپن بولنگ بھی کرا لیتے ہیں اگر بات کیجئے نمبر ساتھ کی تو نمبر ساتھ پروں گے ٹیم انڈے کے زبادر سے آل راؤنڈر ہارڈک پانڈیا جو کہ اس ٹائم پر کافی ساندھار فرمی چل رہے ہیں اور اپنے بلے اور گے سے کافی ساندھار پر فرمیس بھی کر رہے ہیں اگر بات کیجئے نمبر آٹھ کی تو نمبر آٹھ پروں گے کل دی پیادو چانہ میں این سپینر تو اس کے بعد نمبر نو پر دو کھلاڑوں کا نام سامنے آرہا ہے جو کہ نمبر ایک پر ایجو انڈر چہل جو کہ ایک زبادر سے لیک سپینر ہے اور اس کے بعد نمبر دو پر نام آتا ہے بھومنیتر کمار کا جو کہ ایک زبادر سے فاسٹ بولر ہے دوستو سچویتن کے حساب سے ان دونوں کی کھلاڑوں میں سے کسی ایک کو موقع ملے گا جب اسپین پیچ ہوگی تو ٹیم میں ایجو انڈر چہل کو موقع ملے گا وہی جب فاسٹ بولروں کو مدد کرے گی پیچے تو ایسے میں بھومنیتر کمار کھلتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر بات کیجئے نمبر دس کی تو نمبر دس پر ہوں گے ٹیم انڈر کے زبادر سے فاسٹ بولر محمد سمی تو ایس کے بعد نمبر گیارہ پر ہوں گے جس پیٹ بمرا یورکر کنگ جو کہ ڈیتھ آور کے بعد سا مانت جاتے ہیں اور اس ٹائم پر کافی ساندار فارم میں چل جائیں جس پیٹ بمرا دوستو یہی ٹیم انڈر کی پلائنگ 11 ورلڈ کپ دو آدھر و نش کے لیے جو کی لگ بگر سارے ہی میچوں میں یہی گیارہ کھلاڑے کھلنے والے ہیں بھارتے ٹیم کی طرف سے تو کائز آپ کے حساب سے وہ کون سے بھارتے ٹیم کی گیارہ کھلاڑے کھلنے چاہیے ورلڈ کپ دو آدھر و نش کے سارے ہی میچوں میں کمنٹ باکس میں پر اپنی ویچارہ اپنے رائے جرور دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو چھلے گئے تو لائک کریں سیر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس میں آپ کو ملنے والی ہے کیرکٹ کیا رہے ہیں کہ نیو سب سے پہلے